اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد دعم تعلیف مولانا سید ابو لالہ مودودی آواز وجیح احمد صدیقی پروڈیوسر اظہر نیاز باب دو حصہ پانچ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رسالت اور عرب میں اس کے اثرات اغلب یہ ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اس گھر کو مرکز و مرجہ قرار دے کر ہر سال اس کی طرف حج کرنے کا اذن عام لوگوں کو دیا وہی وقت تھا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے منصف پر سرفراز فرمایا تاکہ وہ عرب میں دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیں قرآن مجید میں ان کے متعلق فرمایا گیا ہے اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا سورہ مریم آیات چوون اور پچپن رسول نبی سے مراد یعنی ایسا نبی تھا جسے رسالت کا منصف عطا کیا گیا تھا اگرچہ تاریخ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے حالات اور ان کی رسالت کے کام کی کچھ تفصیلات نہیں ملتی لیکن ان کی رسالت کے کامیاب ہونے کا واضح ثبوت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو تمام عرب میں مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی حج اور عمرے کے لیے عرب کے تمام اطراف و نواہی سے لوگ کھنچ کھنچ کر آتے رہے مناسق حج تقریباً وہی رہے جو ابتداء میں مقرر کیے گئے تھے صفا اور مروہ کی سعی اور دس ذلحجہ کو منہ میں قربانی کا طریقہ بھی عربوں میں راج رہا جو بلا شبہ حضرت حاجرہ کی سعی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہی کی یادگار تھا حج اور عمرے کے خاطر چار مہینوں کی حرمت بھی تمام اہلِ عرب میں مسلم رہی اور دینِ ابراہیمی کے دوسرے بہت سے شاعر بھی عربوں میں مرووج رہے مثلاً خطنہ، حوصلِ جنابت، جانوروں کو زباہ کرنے اور اونٹوں کو نہر کرنے کا طریقہ مردوں کو دفن کرنا نکاح اور طلاق اور اہداد بیوہ کے سوگ کے قائدے بیٹیوں، ماہوں اور بہنوں کو حرام سمجھنا قصاص اور دیت اور قصامت کے احکام وغیرہ اس کے علاوہ بعض حکماء عرب وضو بھی کرتے تھے بعض نماز بھی پڑھتے تھے جیسے قص بن سائدت الالیادی حضرت ابو ذر بھی اسلام قبول کرنے سے تین سال پہلے ہی نماز پڑھنے لگے تھے اگرچہ معلوم نہیں کہ وہ کس قسم کی نماز تھی اس کے علاوہ عربوں میں روزے کا بھی ایک طریقہ رائش تھا وہ اعتقاف بھی کرتے تھے چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جاہلیت میں ایک رات کے اعتقاف کی نظر مانی تھی بہت سی چیزوں کو اہل عرب نیکی کا کام سمجھتے اور ان کی مدھہ کرتے تھے مثلا مہمان اور مسافر کی زیافت مساکین کی مدد کرنا اور صلح رحمی کرنا اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رسالت کو عرب میں غیر معمولی کامیابی حاصل نہ ہوئی ہوتی تو ممکن تھا کہ دھائی ہزار برس جاہلیت کی تاریخی میں ڈوبے رہنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ست تک ان کے پھیلائے ہوئے دین کے آثار باقی اور تمام عرب میں جاری اور ساری رہتے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی اور ان سے متاثر ہونے والوں کی تبلیغی کا یہ اثر تھا کہ اہل عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ست کے زمانے تک اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ تصورات پائے جاتے تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ کیا گیا ہے مثال کے طور پر ملاحظہ ہو اور یہ بھی رسالت اسمائیلی کا اثر ہی تھا کہ بے ست محمدی کے وقت تک عرب میں ایسے لوگوں کا ایک گروہ موجود رہا جنہیں تاریخ میں خنفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ لوگ عرب کے مختلف قبائل میں جگہ جگہ پائے جاتے تھے شرک سے انکار اور توحید کا اقرار کرتے تھے اور دین ابراہیمی کی پیروی کرنا چاہتے تھے ہم نے تفہیم القرآن جل چہاروں میں صفحہ سینتیس پر ان لوگوں کی فیرس ترچ کی ہے زیل میں ہم ان میں سے بعض کے حالات لکھتے ہیں النابغت الجعدی یہ بنی عامر بن ساسا میں سے تھے جاہلیت کے زمانے میں دین ابراہیمی اور حنیفیت کا ذکر کیا کرتے تھے روزے رکھتے اور استغفار کرتے تھے ان کے زمانہ جاہلیت کے کلام میں توحید اور حیات بعد موت جزا و سزا اور جنت و دوزخ کا ذکر ملتا ہے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا الاسطیاب جلد ایک صفحہ اکتیس سرما بن انس یہ بنی عدی بن نجار میں سے تھے جاہلیت کے زمانے میں درویشی اختیار کر لی تھی بت پرستی چھو دی تھی غسل جنابت کرتے اور حائضہ سے پرہیز کرتے تھے شراب اور ہر نشاہور چیز کو ناپسند کرتے تھے پہلے عیسائی ہونے کا ارادہ کیا پھر رک گئے اور ایک مسجد سے بنا لی جس میں کسی جنوبی یا حائضہ کو نہیں آنے دیتے تھے کہتے تھے میں رب ابراہیم کی عبادت کرتا ہوں اور دین ابراہیمی کا پیرو ہوں تاریف میرے رب اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں جو شخص اس کا قائل نہیں ہے وہ اپنے نفس پر آپ ظلم کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہ بہت بوڑے ہو چکے تھے انہوں نے حاضر ہو کر اسلام قبول کیا الاسطیاب جلد ایک صفہ تین سو تئیس الاسابہ جلد دو صفہ ایک سو نواسی ابن حشام جلد دو صفہ ایک سو چھپن عمرو بن عبسہ یہ بنی سلیم میں سے تھے ابن ساتھ کا بیان ہے کہ اسلام سے پہلے انہوں نے بتوں کی پرستش چھوڑ دی تھی امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ان کا اپنا قول نقل کیا ہے کہ میں جاہلیت کے دمانے میں لوگوں کو گمراہی پر سمجھتا تھا اور بتوں کے متعلق میرا خیال تھا کہ یہ کچھ نہیں ہیں ان کا ایک اور قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ بتوں کی پرستش باطل ہے ایک شخص نے میری یہ باتیں سنی تو کہا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو ایسی ہی باتیں کہتا ہے چنانچہ میں مکہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر آپ کی تعلیمات دریافت کی اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آیا الاسطیاب جلدو صفحہ چارسو اکتیس سب سے زیادہ سبق آموز واقعہ زید بن عمرو بن نفیل کا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچازاد بھائی اور حضرت سعید بن زید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی اور یکے از عشرہ مبشرہ کے والد تھے یہ توحید کے عقیدے میں بہت سخت تھے بت پرستی اور مردار اور خون اور بتوں پر کی ہوئی قربانی کو حرام سمجھتے تھے بیٹیوں کے قتل کو بہت برا جانتے تھے اور ان کو بچانے کی کوشش کرتے تھے یہودیت اور نصرانیت کو بھی انہوں نے رد کر دیا تھا اور کہتے تھے کہ ہماری قوم کے شرک اور ان کے شرک میں آخر فرق ہی کیا ہے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے زید بن عمرو کو دیکھا کہ وہ کعبے کی دیوار کے سہارے بیٹھے تھے اور کہتے تھے کہ قریش کے لوگوں خدا کی قسم میں کسی ایسے جانور کا گوشت نہیں کھاؤں گا جو اللہ کے سوا کسی کے لیے زبہ کیا گیا ہو خدا کی قسم دینِ ابراہیم پر میرے سوا کوئی نہیں ہے وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ خدایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تیری عبادت کا کون سا طریقہ تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو میں اسی طرح تیری عبادت کرتا پھر وہ اپنی ہتیلی پر سر رکھ کر سجدہ کرتے انہوں نے دینِ ابراہیمی کی تلاش میں شام کا سفر کیا مگر وہ نہ یہود میں ملا نہ نصارہ میں اس پر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا خدایا میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں دینِ ابراہیم پر ہوں آخر کار بلادِ لخم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پاس سال پہلے کسی نے انہیں قتل کر دیا ان کا چچا اور ماں جایا بھائی خطاب ان کو دینِ آبائی سے پھر جانے پر سخت تنگ کرتا تھا حتی کہ اس نے انہیں مکہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا اور قریش کے صفحہ کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ اسے شہر میں گسنے نہ دو زمانہ اسلام میں حضرت عمر اور حضرت سعید بن زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زید کے خیالات آپ کو معلوم ہیں کیا ہم ان کے لئے دعائے مغفرت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں قیامت کے روز وہ تنہا ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے ان کے چچا اور ماجایا بھائی خطاب جو ہیں اصل میں زید کی ماں پہلے نفیل بن عبدالعزا کے نکاح میں تھی جن سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا باپ خطاب پیدا ہوا پھر نفیل کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے امرو نے اپنی سوتیلی ماں یعنی خطاب کی ماں سے نکاح کر لیا جسے زید پیدا ہوئے اس طرح زید خطاب کے بھتیجے بھی تھے اور ماجائے بھائی بھی زمانہ جاہلیت میں سوتیلی ماں سے نکاح کا طریقہ عام طور پر رائز تھا جسے آ کر قرآن نے حرام کیا الاغانی جلتین صفہ 133 تاہم عام اہل عرب جس شرک میں مبتلا تھے اس کی نوعیت ان کے اس تلبیح سے معلوم ہوتی ہے جو وہ حج کے موقع پہ کرتے تھے یعنی میں حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں کوئی تیرا شریک نہیں سوائے اس شریک کے جو تیرا ہی ہے تو اس کا بھی مالک ہے اور ہر اس چیز کا بھی مالک ہے جس کا وہ مالک ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے بہت سے مفروضہ خداوں کو معبود ماننے کے باوجود ایک ربِ آلہ کی حیثیت سے اللہ کو مانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کے تمام معبود اس بزرگ و برتر ہستی کے بندے اور مملوک ہیں اس کو رسالتِ اسماعیلی کے اثرات کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ انتہائی جاہلیت اور بدترین شرک میں ڈوب کر بھی اللہ کے بارے میں ان کے اندر یہ عقیدہ موجود تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد خانہِ کعبہ کی تولیت حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تک زندہ رہے خانہِ کعبہ کی تولیت انہی کے ہاتھوں میں رہی اور ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے نابت متولی ہوئے لیکن نابت کی وفات کے بعد جرہم کے لوگ جو مکہ میں حضرت حاجرہ کے وقت سے بسے ہوئے تھے اس گھر کی تولیت پر قابض ہو گئے کیونکہ اولاد اسماعیل کی تعداد کم تھی اور مکہ میں جرہمیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی ان کے ساتھ امالیخ کی ایک شاخ قطورہ یا بنی تیتور بھی ایک مدت تک مکہ کی عملداری میں شریک رہی شہر کے بالائی حصوں سے جو آتا اس سے جرہم اشر وصول کرتے اور نشیبی علاقوں اجیات کی طرف سے آنے والوں کو امالیخ اشر دینے پر مجبور کرتے حتیٰ کہ کچھ مدت تک کعبہ کی تولیت بھی امالیخ ہی کے قبضے میں رہی مگر بلاخر جرہم نے لڑکر ان کو مکہ سے نکال دیا اور پھر وہی اس کے بعد صدیوں تک کعبہ اور مکہ پر قابض رہے مرویج المزہب مسعودی جلدو صفہ پچاس ابن حشام جلد ایک صفہ ایک سو اٹھارہ ان لوگوں میں رفتہ رفتہ اتنا بگار پیدا ہو گیا کہ انہوں نے مکہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیا کعبہ میں جو مال ہدیتن دیا جاتا تھا اسے ناجائز طور پر کھانے لگے زیارت کے لئے آنے والوں کو ستانے لگے یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کو زنا کے لئے کوئی جگہ نہ ملتی تو وہ خانہ کعبہ میں جا کر یہ گناہ کرتا تھا اسی زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص اسناف نے ایک عورت نائلہ کے ساتھ کعبہ میں فیلے حرام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مسخ کر دیا کچھ مدت تک تو یہ واقعہ نشان عبرت بنا رہا مگر ایک مدت بعد ان دونوں کے بدھ بنا کر ایک کو صفا پر اور دوسرے کو مروہ پر رکھ کر ان کی عبادت کی جانے لگی یہ اس تنزلی کی انتہا تھی جس میں خانہ کعبہ کے متولی مبتلا ہو گئے تھے آخر کار جب جرہمیوں کی زیادتیاں حد سے بڑھ گئیں تو بنی کنانہ میں سے بنی بکر بن عبد المنات اور بنی خضاہ میں سے غبشان نے مل کر ان سے جنگ کی اور ان کو مکہ سے نکال دیا چلتے ہوئے یہ لوگ کعبہ کا خضانہ زمزم میں ڈال کر اور پھر زمزم کو بند کر کے اس کا نشان تک مٹا گئے اور اپنے اصل وطن یمن کا راستہ لیا ان کے بعد کعبہ کی تولیت بنی خضاہ کی اس شاق کے قبضے میں آگئی جو غبشان کے نام سے محسوم ہے تین چار سو برس تک وہی اس مقدس گھر کے متولی رہے اور انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ ایک پورا بتخانہ بن گیا اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ اس قبیلے کا سردار عمرو بن لہی اپنی دولت اور دادو دہش کی وجہ سے خضاہ کا شاہ بیتاج بنا ہوا تھا اور جو بیدد بھی وہ نکالتا پورا قبیلہ بیچون و چرا اس کی پیروی کرتا تھا ایک مرتبہ وہ شام گیا اور اس نے وہاں کے امالیق کو بتوں کی پرستش کرتے دیکھا اسے یہ چیز بہت پسند آئی وہاں سے حبل نامی ایک بت لے آیا اور کعبے میں اسے نصب کر دیا رفتہ رفتہ اس پر مزید بتوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بت بھی شامل تھے حضرت مریم علیہ السلام کا بت غالباً اس لیے رکھا گیا تھا کہ عیسائی عرب بھی کعبے کی طرف رجوع کریں بخاری کتاب الانبیاء میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ کعبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی تصویریں تھیں دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی صورت اس شکل میں تھی کہ دونوں کے ہاتھ میں ازلام یعنی پاسے تھے ابن اسحاق کا بیان ہے کہ بہیرہ اور سائبہ اور وسیلیہ اور حام کی بدتیں بھی عمرو بن لحی کی اجاد کردہ تھی جن کی تردید سورہ مائدہ آیت 103 میں کی گئی ہے لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ دین ابراہیمی کے پیرووں میں بت پرستی کا آغاز اسی شخص نے کیا تھا ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مکہ کو چھوڑ چھوڑ کر جو لوگ عرب کے مختلف حصوں میں جانے پر مجبور ہوتے تھے وہ اپنے ساتھ مکہ کا ایک پتھر لے کر چلے جاتے اور پھر جہاں بھی مقیم ہوتے وہاں اسے نصب کر کے اس کا تواف کرنے لگتے ابن حشام جلد ایک صفہ اناسی اور اسی کعبہ کی تولیت پر خضاہ کا قبضہ اس وقت ختم ہوا جب قریش میں سے قسی بن کلاب نے اسے اپنے خضائی خصوص سے حاصل کیا جیسا کہ آگے چل کر ہم بیان کریں گے